تو ایک زد قائد اعظم نے کی تھی اس زد نے ہمیں ایک پاکستان دے دیا اسی قائد اعظم کے دیئے ہوئے پاکستان کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے ہاتھوں سے برباد کریں گے اس کے علاوہ اور کوئی اس کا ریزلٹ نہیں ہے اس وقت کسی اسلامباد پہ بھارت کی حکومت ہے کہ یا ہمیں دھوپ مار دے گی یا ہمیں بھوپ مار دے گی کہ سلابی تباہی عوام کے گناہ کا نیتی دیا اور ہمارا سب سے بڑا گناہ آفت اتنی بڑی آئی ہے اتنی بڑی آفت آئی ہے اگر ہم نے توجہ نہیں دی تو چند سو نہیں چند ہزار نہیں ہم کروڑوں لوگوں کو اٹھائیں گے ان کے جنازے ہمیں سوچنا ہوگا یہ جو نقشہ بار بار ٹی وی پہ آ رہا ہے دہلا دینے کے لیے کافی ہے یہ جھیل نہیں تھا سن یہاں گاؤں تھے یہاں دیہات تھے یہاں لوگوں کے بستیاں تھیں لوگوں کے کاروں سب لے گیا پانی مجھے کل کسی نے پوچھا کہ ہمارے ملک نے تو بڑی ترقی کی ہے تو میں رات ساری سوچتا رہا کہ واقعی ہم نے ترقی کی ہے ایک ملک تھا ہم نے دو بنا دیئے ترقی ہوئی نہ اور ایک قائد عظم تھا اب ہر جماعت کے پاس ایک قائد عظم ہے ترقی ہوئی نہ ہم چار کروڑ سے چلے تھے چوبیس کروڑ پہ پہنچ گئے ہیں ترقی ہوئی پاکستان بنا ڈالر ساڑھے تین روپے کا تھا آج کتنا ہے دو سو چالیس میں ڈالر نہیں مل رہا ترقی ہوئی اور گیارہ سال بعد پاکستان بننے کے بعد پہلی مرتبہ آئی ایم ایف کے بعد گئے اب ہم بائیس مرتبہ جا چکے ہیں ترقی ہوئی کے نہیں ہوئی اور پہلی کبھی نہ آٹھ وزیروں کی تھی آج ستر ہے وزیر مشیر ترقی ہوئی کے نہیں اور کرزہ صفر تھا آج ہم نے کوئی ملک نہیں چھوڑا جس سے کرزہ لیا کروڑوں لوگ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید اب بددعائیں دے رہے ہوں گے جھولی اٹھا اٹھا کے بددعائیں دے رہے ہوں گے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ہمیں اس امتحان یہ مبتلا کیا اور ہمارے لوگ ہماری طرف کیوں نہیں دیکھ رہے ہم یہ امتحان دے رہے جیسے تیسے دے رہے کتنے لوگ اپنی جانوں کی بازیاں ہار رہے کوئی کیوں نہیں دیکھ رہا کس جیس کا انتظار ہو رہا ہے میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کیا جواب نہیں دینا اللہ کو بہرحال کسی نے بتایا ہو کہ ہم میرے پاس کرزوں کا حل ہے کسی نے بتایا ہو سب سے بڑا مسئلہ یار ہمارا عبادی عبادی بم ہے کسی نے کوئی آگے بڑھ کے کہا ہو یار اس عبادی کو کم کرو خدا کے لیے ایک کمانے والا دس کھانے والا کب تک چلے گا کوئی نہیں کسی نے کہا ہو کہ ہماری تعلیم جو پانچ نسابی تعلیم ہے یہ بے ہنرل ڈگری والے پیدا کر رہی ہے کوئی وہ سکھائیں کوئی نائی باربر کا کام سیکھے کوئی ترخان کا کام سیکھے کوئی لوار کا کام سیکھے کوئی پلمبر بنے کیا فرق پڑتا ہے یا جرمن پارلیمنٹ میں ایک مرد سروی آیا تھا کہ سارے کے ساروں نے کوئی نہ کوئی انر سکھا ہوئے کوئی بال اچھے کٹتا ہے کوئی یہ کرتا ہے یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر بروزگار نہیں رہتے بڑی سب حل کیا نظر آ رہا ہے پھر آپ کو مسائل تو بے تہاشہ ہیں پاکستان میں جو آج معاشی صورت کے حال ہے اس کا بہت گہرا لنک ہے سیاسی عدم استحقام سے جو اس مرک میں بڑے ایکسٹریم اور بڑے پیمانے پہ جو سیاسی عدم استحقام ہے یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ایک زد قائد عظم نے کی تھی کہ میں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد مملکت قائم کرنا ہے چاہے اس کے لیے مجھے جو بھی قربانی دینی پڑے میں کروں گا اور انہوں نے اس زد نے ہمیں ایک پاکستان دے دیا اب اگر آج کے سیاست دا یا جو بھی پاور ہے وہ بھی اگر زد میں آ جائے کہ میں نے الیکشن نہیں کرانا ہے وہ اگست میں ہی جا کے الیکشن ہوگا تو پھر ہم اسی قائد عظم کے دیے ہوئے پاکستان کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے حد سے برباد کریں گے اس کے علاوہ اور کوئی اس کا ریزلٹ نہیں ہے کہ جو پاکستان ہے اس وقت اس کو برباد کرنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ ہم زد میں آ جائیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانا ہے پاکستان اب برداشت نہیں کر سکتا ہے یہ ملک اس طرح کے سیاسی عدد استعقام برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ جہاں سیاست دا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں ڈاک سب الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں سیاسی لوگوں کو دیکھا ہے بلکل تھی وہ مخارفت کرتے ہیں لیکن آپ میں نے ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایک ساتھ کھاتے ہوئے لنج بھی دیکھا ہے چاہی بھی پیتے ہوئے دیکھا ہے ٹی وی کے آپ کے پروگرام میں بھی آتے رہے ہیں پروگرام میں بڑا گرمہ گرمی ہوگا لیکن جب وہ نکلیں گے اس کے بعد گلے میں ہاتھ جارے ہوئے دونے جا رہے ہوں گے بلکل لیکن آج یہ قیفت ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے سوائے اس کے کہ اور کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اس ملک میں کہ کس وقت جو ہے کس پر مقدمہ قائم کیا جائے اس کو ادارتوں پر چکر لگواؤ تاکہ ہم جو ہے حکم لانی کرتے رہے اگر یہ ہوگا تو آپ خود سوچو ایک کومن سنس لگاؤ کہ کیا یہ ملک آگے چل سکتا ہے کیا یہ اس ملک کی معیشت جو ہے وہ ٹھیک چل سکتی ہے کب یہ جائے اگر کوئی زد میں آکے اس ملک کو برباد پہلی کر چکے ہیں ہم کیا نہیں ہیں ہم کر چکے ہیں برباد میں یہ کہتا ہوں جو بج گیا ہے خدا کے واسطے اس کو تو بچا لو یہ رہے گا تو تو پساست کرو اگر کوئی موجزہ ہو جاتا ہے اور یہ فریاد سنی جاتی ہے اور زد ختم کر کے انتخابات کی حامی بھر لی جاتی ہے انتخابات بھی ہو جاتے ہیں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ معاشی معاملات کنٹرول میں آ جائیں گے ڈالر بھی کنٹرول میں آ جائے گا مہنگائی بھی کنٹرول کی جا سکے گی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مہنگائی ہے یا ڈالر کا نیچے جانا ہے یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت جس کو جو کام کرنا ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے جو حکومت کو نہیں کر رہا چاہیے وہ وہی کام کر رہی ہے تو جب الیکشن کے پاس جو بھی پارٹی آ جاتی ہے ایکس وائی زیڈ جو بھی آ جائے آپ اس کے حوالے کریں کم اس کے پاس ایک لیجٹیمیسی ہوگی کہ مجھے پانچ سال کے لیے عوام نے الیکٹ کیا ہے اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی مشروع کیسے بہتر کیا جائے تو جو یہ سکیٹ آف انسٹنٹی ہے یہ اس کے بادل چھڑ جائیں گے پاکستان کو ڈیفالٹ سے نہیں نکالا ہے یہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے نہ پاکستان نے کبھی ماضی میں ڈیفالٹ کیا نہ وہ کل کرنے والا تھا نہ وہ آج کر رہا ہے اور نہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں دو مہینے میں ایک سال میں کر لے گا یہ ڈیفالٹ تو یہ سیاسی بیانات ہیں اس پر زیادہ توجہ نہ دے ہمارے بڑے بڑے سیاسی لیڈر یہی اسی قسم کے بیانات دیتے ہیں اور میں بھی سنتا ہوں لیکن میں پھر جانتا ہوں میں کہ یہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے کیونکہ دیکھیں لیں ماضی کے جو حکمران تھے انہوں نے بھی تھی یہی کہا کہ جب ہم آئے تو تو انیس بلین بیس بلین ڈالر کا کرتے کامل کا خسارہ تھا اور ملک دیوالیا تھا تو ہم نے آکر دیوالیا سے نکالا تو وہ بھی کہتے رہے ہیں اور اگر یہ بھی کہہ رہے ہیں تو کہنے دیں ان کو یہ ان کا ٹام ہے پوائنٹ سکورنگ کرنا ہے جوکس اب اب چونکہ آپ ان کی بھی پولیسیوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کے بیانات کا بھی ذکر کر رہے ہیں تو ایک موازنہ اگر ہم کریں موجودہ حکومت کی جو موشی پولیسی ہیں اس کے اثرات اور سمرات تو ہم سب دیکھ رہے ہیں ڈالر کا ریٹ بھی ہمارے سامنے ہے مہگائی کی بڑتی شراب بھی ہمارے سامنے ہے ماضی کی حکومت کی بھی موشی پولیسی ہیں اگر کمپیریزن کیا جائے تو آپ قدر بہتر کس کو قرار دیں گے دیکھو میں کسی کمپیریزن میں نہیں پڑتا ہوں کیونکہ میرا ساتھ سے کس سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر میں کہوں گا کہ حکومت اے زیادہ بہتر تھی حکومت بھی سے تو لوگ کہیں گے پھر آپ سیاسی ہو گئے ہیں اس لیے میں ان سب چیزوں پر کمپیریزن نہیں کرتا ہوں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ پاکستان نے کبھی ماضی میں ڈیفالٹ کیا جب چار سو ملین ڈالر کے ریزر تھے وہ سب سے ڈیفالٹ نہیں کیا ابھی تو ماشاءاللہ آٹھ نو ملین ڈالر بلین ڈالر کے ریزر آپ کے پاس میں ہے تو کہاں سے ہم ڈیفالٹ کریں گے صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اپنے ایکانومی کو بہتر کرنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم ایکانومی کو بہتر کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں آئے توجہ کس طرف ہے کہ اس نے مسکرایا ٹھیک سے نہیں ہے اس لئے حتک کے مسکراڑ کا دعویٰ کر دیا جائے اس پر اس نے چھیکا ٹھیک سے نہیں ہے اس پر حتک کے چھیک جو ہے اس کا مقدمہ دائر کر دیا جائے اس قسم کے اگر کام ہوں گے کسی ملک میں تو آپ بتائیں کہ جو کام کرنا ہے سب آپ بھی پروگرام کر رہے ہو ٹی وی پر کہہ جی معیشت 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 تو اگر میں معیشت کے طرف توجہ اگر حکومت نہیں دوں گا ان سب فضولیات پر اپنے وقت ضائع کروں گا تو کیسے معیشت ٹھیک ہو جائے گی کیا آسمان سے کوئی آئے گا اس کو ٹھیک کر دینے کے لئے خدا کی قسم ان کی مام ڈوبی ہوتی ان کی بہن ڈوبی ہوتی ان کا بیٹا ڈوبا ہوتا ہے یہ خود ڈوبے ہوتے میں سمجھتا کہ کوئی بولتا ہے کہ یہ ادھر جا رہا ہے بھٹی صاحب یہ تنقید جب خان صاحب پہ بھی کی گئی اس علاوہ کی اس مسئبت میں وہ بھی جلسے کر رہے ہیں تو وہ اسٹیبلش کر چکے کہ حقیقی آزادی کی جنگ تو پاکستان کے گریٹر گوڈ میں ہیں اور حکومت بھی یہ کہتی ہے جیسے آپ نے سوٹ سنے بھی کہ خان صاحب جو قوم کو تقسیم کر رہے ہیں قوم کو جوڑنا ملک کے مفاد میں ہے کیونکہ جلسے علاوہ متاثرین کے لئے تو امداد وزیراعظم صاحب ابھی شنگائی کا آپریشن اجلاس میں بھی مانگ چکے ہیں دیگر بین الاقوامی امداد بھی مانگی جا رہی ہے خان صاحبی ٹیلی تھون سے جو ہے وہ چندہ اور امداد اکٹھی کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے نہیں کہ اپنی ذمہ داریوں پوری کر رہے ہیں سیاست دان اور سیاست واقعی بہت بڑا مسئلہ ہمیشہ ہر آفت میں رہتا ہے